نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز آمہ جنگ سے کولم پیش ہے وائس چانسٹرز پرنسپل اپنی خودی پہچانے کولم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے نادیا سباک اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubas.org ڈپری کمیشنر کی عہدے کو بے اثر کس نے کیا بہت پڑھا گیا شکوہ بہت ہوا کہ میرے خیالات یک طرفہ تھے ڈپری کمیشنر اور بیورو پیٹ یہ عہدہ سنبھالتے ہی فیران بن جاتے ہیں لشوت دیکھ کر یہ عہدہ حاصل کرتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے میری گزارش یہ ہے گلا بجا لیکن دپری کمیشنروں اور دوسرے سلکاری افسروں کو اس لحش پر ڈالنے والے کون ہیں تالے اسمہ حکمران سیاسیوں کے فوجی اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے وہ ایسے افسروں کی سرپرستی کرتے ہیں اپنے ضمیر کی آواز پر کام کرنے والوں کو سروسز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن کی پناہ گاہوں میں بھیج دیا جاتا ہے ایک اور رجحان بھی علم میں آیا کہ اب سیول سروس میں بھی زیادہ تر نوجوان بیورو پریٹس، خوجی افسروں، پولیس افسروں کے بیٹے بھتیجے بھانجے ہیں جاگیردار سرمایہ دار بھی اپنا ایک بیٹا بیورو کرسی کے لیے وقف کر رہے ہیں تاکہ پیداواری وسائل کے ساتھ انتظامیہ پر بھی گرفت مضبوط رہے بہت سے ڈپری کمیشنروں نے اس کالن کو اپنے دل کی آواز قرار دیا ہے مقصد صرف اس عہدے کی اہمیت کو جاگر کرنا اور سسٹم کو بحال کرنا ہے آج ایک اور اہم منصف کی طرف آپ کی اور ان منصفداروں کی توجہ مجزول کروانے کا ارادہ ہے وہ ادارے جہاں ہمارا مصدق بھی الفرورش پاتا ہے جہاں سے معاشرے کو قیادتیں ملتی ہیں نئی ثقافت نیا تمدل تخلیق کیا جاتا ہے جنہیں مادری علم کہا جاتا ہے جن کی تعداد اب تین سو سے کئی زیادہ ہو چکی ہیں تصبر کیجئے اس شخص کا جو بڑی تعداد میں پی ایش ڈی اور آم پروپیسرز کا سربراہ ہو جس کو ہزاروں طالبان علم کے معاملات دیکھنے کی ذمہتاری سونکی گئی ہو کتنا طاقتور ہوگا ہم تو جب کالیس میں تھے تو پرنسپل کو ایک بہت ہی بلند مینار کی طرح کرتے تھے جب یونیورسٹی میں تھے تو وائس چانسلر کو پروشنی کا ایک بہت ہی مقدس ٹاور خیال کرتے تھے کتنی مقدس ہیں یہ امارتیں جہاں علم و دانش تحقیق کی پسنے لہلہ آتی ہیں ایجاد کی تحقیق ہوتی ہیں معیشت کی نمون سکھائی جاتی ہیں ملک بھر کی سرزمینوں پر تحقیق کی جاتی ہیں جن ملکوں میں ہم اپنے ذہین بیٹوں بیٹیوں کوتوں کوتیوں نوازوں نوازیوں کو آلہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں وہاں ایک تہذیب، مطاند، قانون پر عمل درامت، اندگی، اعتبار اور کار خیر کا رجحان یونیورسٹیوں نے ہی پیدا کیا ہے وہ قرون وستہ سے یورپ میں تحقیق احیاء علوم کا ملتز ہیں مسلم دنیا میں بھی جماعت القرون سن 869 میں مسجد سے ہی علوم کی اشارت کر رہی تھی دینی مدارس کی اکثریت مسلم ملکوں کے سماس کے لیے ذمہ دار شہری فراہم کرتی تھی ان مقاطب میں فلسفہ، حکمت، جناہت، اخلاقیات، سب کچھ پڑھایا جاتا تھا میرے مقاطب آج ساڑھے تین سو سے زیادہ سلطالی اور پرائیوٹ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور ہزاروں کالیجوں کے پرنسپل ہیں کاش وہ اپنی خودی پہچانے ہیں انہیں یہ فخر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم منصف پر خدمت کا موقع دیا ہے جو دوسرے لاکھوں شہریوں کے نصیب میں نہیں ہے چاہے وہ ملک کا صدر ہو یا وزیراعظم آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہزاروں لاکھوں جوانیاں آپ کی ہاتھوں میں تربیت پا رہی ہیں جنہیں بعد میں خالی سرکاری آسامیہ پور کرنی ہیں کاروباری اداروں میں مختلف فرائز انجام دینے ہیں کاش انہیں یہ احساس ہو کہ اس عظیم مملکت کے آئندہ دس پندرہ سال کی صورت گری آپ کی ذریعہ نکانی ہو رہی ہیں نساب امتحانات کی اپنی جگہ ہے ڈگریوں کا اپنا مقام ہے ان سب سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ لاکھوں بیٹوں بیٹیوں کو آپ رہنے سہنے بولنے اور دوسروں سے معاملات کرنے کی اخلاقیات سکھا رہے ہیں معاشرے میں امدگی، بہتری، میار، نیکی کی ترغیب، منکرات سے انکار آپ بتا رہے ہیں امریکہ، یورپ، ملیشیا، چین، روس اور ہمارے پڑوس بھارت میں یونیورسٹیوں نے یہ کردار ادا کیا ہے ہمارے ہاں بھی پچاس، ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں جب پرائیوٹ یونیورسٹیاں نہیں تھیں سرکاری یونیورسٹیاں بھی بہت کم تھی ان دنوں میں یونیورسٹیوں نے بڑے بڑے دانائے راستہ یاد کیے مقامی علاقائی اور عالمی مسائل پر یونیورسٹیوں کے اسادسہ اور طلبہ طالبات سماج کی رہنمائی کے لیے بڑے بڑے جلوس نکالتے تھے اس زمانے کے مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ طالبات نے بعد میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کی تا دیر رہنمائی کی ہے اس وقت معاشرے میں جو بے یقینی قیادت کا تہت ہے ہر شعبے میں ناپختبی کا عالم دکھائی دیتا ہے اہم موضوعات پر دلائل کی قلت کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ خلا یونیورسٹی لانکھر کر سکتی ہیں ہم ان مباحث میں علشتے رہتے ہیں کہ پناہ ادارہ رکاوٹ ڈال رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن یہ نہیں کرنے دے رہا ہے ہر ملک میں یہ شکایتیں ہوتی ہیں پرائیوٹ یونیورسٹیوں سے گلے ہیں کہ وہ صرف منافع اور کاروبار کو پیش نظر رکھتی ہیں سوشل سائنسز نہیں پڑھاتی آپ جس طاقتور منصف پر فائز ہیں اس کا ادراف کر لیں روشنی کے منار کو روشنی پھیلانی اور بھڑکی ہموں کو راہ دکھانی چاہیے اور ایسی کرنوں کی تخلیق کرنی چاہیے جو پشکی تری میں اجالہ کرسکے آپ کے ذہن میں تو صدیوں کا نور ہے دل میں زمانوں کا سرور ہے اور ایسے بلند مقام پر فائز ہیں وہاں سے آپ یہ نور اور سرور آتے زمانوں کو منتقل کرسکتے ہیں پارلیمنٹ کا مقام اپنی جگہ فوج، بیوروکرسی اور علماء دین کی طاقتیں اپنے طور پر مگر یونیورسٹی اور کالج کی جو قوت نمو ہیں تربیت کی جو انتنات ہیں وہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں اول تو ہر وزیراعظم صدر کو بھی چاہیے کہ وہ عالی میاری سماج کی تشکیل مرکزی اہدوں کی تربیت ثقافت کے فروغ کے لیے سلکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے وقتاں فوقتاں مشاورت کریں کیونکہ ان سے تبادلہ خیال میں برسوں کی ریاضت مشاہدات، تجربات اور کتابوں کا نچوڑ ملے گا جو ارکان پارلیمنٹ سے بار بار کے مشوروں میں بھی نہیں ملتا ہے لیکن خود یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو اپنے طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ ان بہرانی ادوار میں آپ کو پہل کرنی چاہیے کہ آپ عالمی، علاقائی اور ملکی مسائل پر تحقیقی رپورٹیں عوام کے سامنے لائیں ارباب اقتدار تک پہنچائیں اپنی طاقت اور منصف کا ادراک کریں یونیورسٹیاں ایسے روشن خیال شہری تیار کرتی ہیں جو ملک کی قیادت کرتے ہیں وہ نہ صرف نوجوانوں کو تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں انہیں مستقبل کے چیلنجوں کے لیے بھی تیار کرتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا تحقیقی عمل بھی جاری رکھتی ہیں جس سے معاشرہ اور ملک مستفید ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے ولولے حاصل کرتے ہیں کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی